السلام علیکم فرنڈز آج ہم بنائیں گے ڈھابا سٹائل میں دال جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کڑاہی میں کوٹر کپ آئل لینا ہے اب اس میں دو عدد کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں گے اب ہم نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ اس کو اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر مزید کچھ دیر کے لیے بھونیں گے ہم نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا بلکہ جیسے ہی پیاس اپنا کلر چینج کرے گا تو ہم اس میں باقی کے مسالہ جار ڈال دیں گے نمک اس میں ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھونیں گے دو عدد ٹوماتر ڈال دیں گے بہت مزیدار سا مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اب اس کو پانچ سے سات منٹ تک بھونیں گے تاکہ ٹوماتر اچھی طرح سے گل جائے اب یہاں پر میں نے ایک کپ مونکی ڈال لی ہے جس کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے مسور کی ڈال لینی ہے ہم نے آدھا کپ اس کو بھی میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر چار سے پانچ منٹ تک بھونیں گے اچھے سے بھوننے کے بعد اب ہم اس میں تین کپ پانی ڈال دیں گے آپ جس طرح کی ڈال کی کنسسٹنسی پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے پانی کی کوانٹیٹی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ڈال ہماری اچھے سے پک گئی ہے اب اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ مجھے نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید ایڈ کر دیا تھا آپ بھی اپنی پسند کے مطابق نمک کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ہرا دنیا ڈال دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں گے بہت زبردست اور مزیدار سی ڈال ہماری ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اب ہم اس ڈال کے لیے تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ تیار کرنے کے لیے فرائی پین میں آئل لے لیں گے زیرہ اس میں ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ثابت سرخ لال مرچیں ڈال دیں گے پانچ سے چھے عدد اب اس کو تھوڑا کڑکڑا لیں گے تاکہ ہمارے زیرے میں سے پیاری سی خوشبو آنے لگے ڈال کو میں نے ایک کھانڈی میں نکال لیا ہے اب اس تڑکے کو گرم گرم ڈال کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ بہت مزیدار ڈال ہماری بلکل تیار ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ